اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل لائف ایدھنا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت امیزنگ ریمیڈی بتاؤں گی آپ کے ہنڈز اور فیٹ کے لیے آپ کے ہاتھ پیروں کی صفائی کے لیے دیکھیں ہم اپنے فیس کی تو بہت کیر کرتے ہیں مختلف ریمیڈیز ٹرائے کرتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ پیروں کی ہم اتنی کیر نہیں کرتے جبکہ ہمیں اپنے ہاتھ پیروں کی بھی اتنی ہی کیر کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھ پیر بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اٹموسفیر سے اور جو ہماری ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے تو ہاتھ پیر بہت زیادہ ہی ایکسپوز ہوتے ہیں ہر وقت سرف سابون کپڑے برطن اس میں ان کے ہاتھ پیر بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں کلر بہت ڈل پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ جلدی ان کے ہاتھ پیروں پر رنکلز آ جاتے ہیں اور یہ جو ڈرائے ویدر ہوتا ہے جو سردیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں بھی ہاتھ پیر بہت زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں اسکن کا کلر بھی ڈل پر جاتا ہے اور رنکلز بھی آ جاتے ہیں تو آج کی ریمیڈی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کو پہلے ویک میں ریگلر فالو کرنی ہے پہلے ویک میں جب آپ کے ہاتھ پیر کچھ بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد ویک میں تین سے چار بار بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر بہت زیادہ خوبصورت رہیں گے ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ایک ہینڈ واش جو کہ ہم شیمپو کی مدد سے بنائیں گے آپ کو یہ ہینڈ واش اس طرح سے پرپیر کرنا ہے کہ آپ کو لینا ہے ایک ٹیبل سپون شیمپو جو بھی شیمپو آپ کے پاس موجود ہے آپ اس شیمپو کا یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے ہاف لیمن کا جوس یعنی لیمو کا جوس ہاف لیمن کا جوس ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون دیکھیں ہاف ٹی سپون اس سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا آپ کو کھانے کا سوڈا جو آپ کے گھر میں یوز ہو رہا ہے وہ سوڈا آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے اب جو چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے وہ آپ کے سکن کے لیے ایک میریکل ہے آپ کا کامپلیکشن بھی فیر کرے گی جتنے بھی مارکس ہوں گے انہیں بھی ریموف کرے گی اور جو بھی ایڈنگ کے سائنگز ہوں گے انہیں بھی ریورس کرے گی یہ ہے امبا حلدی جسے کسطوری حلدی بھی کہتے ہیں اور اس کو وائل ٹرمیرک بھی کہتے ہیں ہاف ٹیبل اسپون آپ اس میں امبا حلدی کا ایڈ کر دیں گے یعنی کسطوری حلدی کا ایڈ کر دیں گے ان چاروں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر اپنے پیروں پر اچھی طرح سے لگا لیں گے اور تھوڑی دیر پانچ منٹ آپ اس کو رب کریں گے رب کرنے کے بعد آپ پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد نارمل وارٹر سے آپ اپنے ہاتھ پیروں کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد آپ اس فرسٹ اپلیکیشن سے ہی دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پیروں کا کلر فیر بھی ہوگا اور آپ کے ہاتھ پیروں کے اسکن اتنی زیادہ سوفٹ ہو جائے گی جب آپ کے ہاتھ پیر ڈرائے ہو جائیں تو آپ لے لیں تھوڑا سا کچھا دودھ یعنی راو ملک آپ لے لیں راو ملک میں آپ تھوڑا سا لیمن جوز ڈال لیں لیمن جوز ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پیروں پر اس کو اپلائے کر لیں اور اپلائے کرنے کے بعد کم از کم ٹوینٹی منٹس کے لیے آپ اس کو لگے رہنے دیں ٹوینٹی منٹس کے بعد آپ اس کو پلین وارٹر سے نارمل وارٹر سے واش آف کر دیں واش آف کرنے کے بعد آپ کے اسکن اتنی زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اسکن کا کلر انسٹنٹ فیر ہوگا اس ریمیڈی کو آپ ایک بار لازمی ٹرائے کر کے دیکھئے گا اچھا یہاں پر آپ کو اپنے ہاتھ پیر صرف نارمل ٹیپ وارٹر سے واش کرنے ہیں کوئی باڈی واش یوز نہیں کرنا کوئی سابن یوز نہیں کرنا خالی سادے پانی سے آپ اپنے ہاتھ اور پیروں کو صاف کر لیں گے جب آپ کے ہاتھ پیر ڈرائے ہو جائیں گے اب آپ کو پرپیر کرنی ہے ایک کریم کریم پرپیر کرنے کے لیے آپ کو لینی ہے ویسلین میں یہاں پر ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں آپ کو جتنی کریم بنانی ہوں آپ اتنی کونٹیٹی اوپر نیچے کر سکتے ہیں ویسلین میں آپ آپ ایٹ کریں گے ایک سے دو پنچ یعنی ایک سے دو چھٹکی بس کھانے کا سوڈا کھانے کا سوڈا آپ کو زیادہ یوز نہیں کرنا ہے بس ایک سے دو چھٹکی اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا آپ اس میں لیمو کا جوس یعنی لیمو کا رس ڈالیں گے چار سے پانچ ڈرابز ڈال دیجئے گا بس انف ہے اور اس میں ایٹ کریں گے آپ تھوڑا سا دودھ اگر دودھ کچھا ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے اگر کچھا نہ ہو تو جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ دودھ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر اپنے پیروں پر اس کو اپلائے کریں گے اپلائے کر کے آپ اچھی طرح سے اپنے ہاتھ پیروں پر اس کی مالش کریں گے یعنی بالکل یہ جو ویزلین ہے آپ کے ہاتھ پیروں میں ایبزورب ہو جائے آپ چاہیں تو اوپر سے گلوز اور پیروں میں ساکس پہن سکتے ہیں اگر آپ کمفرٹبل ہوں اور نہ کمفرٹبل ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ ریمیڈی آپ پہلی ویک میں ریگولر فالو کریں آپ کو انسٹنٹ فائدہ ہوگا آپ کے انسٹنٹ ہاتھ پیر صاف ہوں گے آپ کے ہاتھ پیروں پر کوئی بھی نشان ہوں گے وہ بھی آپ کے صاف ہوں گے اس کے علاوہ اگر رنکلز آئے وے ہوں گے آپ کے ہاتھ پیروں پر جو کہ آج کل بہت زیادہ کومن ہے بہت جلدی ہاتھ پیروں پر رنکلز آ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہاتھ پیروں کا اتنا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے ہاتھ پیروں کے رنکلز بھی ریموو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جب ایک ویک میں آپ کے ہاتھ پیر کچھ بہتر ہو جائیں تو پھر آپ ویک میں تین سے چار بار اس ریمیڈی کو فالو کرتے جائیں تو آپ کے ہاتھ پیر بہتر صاف رہیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ پیر بہتر صاف سترے رہیں تو آپ اس کو فالو کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز میں فیملی میں شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں پھر کسی بہت اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ